نموشکار ویرہ 24 نیوز اور 65 ورش سے اوپر کے لوگوں کے لیے بھی حج کے لیے آویدن کیا جا سکتا ہے پورے دیش میں بڑھتے کرونا کے معاملے کو دیکھتے ہوئے حج یاترہ پر رونک لگا دی گئی تھی جس کے چلتے بھارت سے حج یاترہ پر لوگ نہیں جا پا رہے تھے لیکن کرونا کے معاملے کم ہونے کے چلتے اس پر سے رونک ہٹا دی گئی جس کے بعد کرونا کال کے بعد دوسری بار اس ورش حج یاتری حج کے لیے روانہ ہوں گے حج پر جانے کی پرکریہ شروع کر دی گئی ہے اور اس کے لیے آن لائن آویدن بھرے جا رہے ہیں رائیوار کو گھوگر محلے میں استحط صوفی مسجد میں وہی دنیشہ میموریل ٹرسٹ دورہ حج پر جانے والے لوگوں کے فارم بھروائے گئے حج پر جانے والے لوگوں کو کرونا گائیڈ لائن کا پالن کرنا ہوگا اور دونوں ویکسین کے دوس ان کو لگے ہونے جروری ہیں اس بار ایج لیمٹ میں بدلاؤ کیے گئے ہیں ہر بار جہاں پینسٹ سال کے لوگ حج پر جا سکتے تھے اس بار اس کو ختم کرتے ہوئے نئے بدلاؤ کیے گئے ہیں جس میں پینسٹ ورش سے اوپر کے لوگ بھی حج کے فارم بھر سکتے ہیں رائیوار کو آدھا سیکڑا سے زیادہ لوگوں نے حج کے لیے آن لائن آویدن کیا موسیقی 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 فارم بننے کی پرکریاں چاہلے ہوئے تھا جس میں لگ بھگ ابھی چالیس سے پہ چالیس فارم بھرے جا چکے ہیں اور یہ نیرانتر بڑھتے جائیں گے اور اس بار جو ہے اپنے مد پردیش کے لیے خوشی کی بات ہے کہ بھوپال اور اندور سے بھی فلائٹ کا انتظام کیا گیا ہے جو کی حاجیوں کی لیے سہولیت کب سے بنے گا اور یہ خوشی کی بات ہے یہ حاج کچھ دن تا ہوگا یہ حاج اس بار چالیس دن سے کم کر کے تیس دن تا کر دیا گیا اور اس میں لگ بھگ پچاس ہزار روپے گھٹایا گیا اس بار اور کرونا کے جلتے جو کی کم حاجی جا رہے تھے لیکن اس بار امید ہے کہ اسی سے نبی تک یہ ٹارگیٹ جائے گا جو کی کرونا سے پہلے کا ٹارگیٹ ہوا کرتا تھا پچھلے بار کم حاجی جاتے تھے اس میں لیکن اس بار امید ہے کہ سنکھا بڑھے گی ہے اور ہماری حاج کمیٹی آر صبح سے اس کام میں لگی ہوئی ہے جس میں ریسو مجیب بھائی واجد بھائی اور رفیق منصوری ان لوگ جو ہے اس میں لگتار کام کر رہے ہیں اور اس کو آنگے بھی ہم لوگ کانٹینو جاری رکھیں گے اس کے بعد بھی کئی پروگرام ابھی حاج کا لکھا جائے گا ٹریننگ کا جو کہ اس کو بھی کرائے جائے گا دیکھیں حاج دو ہجار تیس کے لیے آج اتوار کے دن ویدن نظام ایموریل ٹرسٹ کے جانب سے پچھلے بائیس سال سے لگتار جو ہے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں حاج کے فارم بھرے جا رہے ہیں ابھی تک حاج کے چالیس فارم بھرے جا چکے ہیں اور ابھی فارم بھرنے کا کام چالو ہے انشاءاللہ امید کی جاتی ہے کہ یہ قریب پچاس سے ساٹھ آج بھرے جائیں گے اور پھر جیسی ضرورت ہوگی دوسرا بھی ایک ایم لگانے کی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی جی بہت صحیح بات پہلے پچھلے سال پیسٹھ سال سے زیادہ عمر کے لوگ کا حج میں جانا منع کر دیا گیا تھا لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ اب ستر سال سے اوپر کے لوگ بھی حج میں جا سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا محرم بہت ضروری ہوتا تھا اب سعودیہ گورنمنٹ نے اگر کسی کا بدکسمتی سے ان کا محرم نہیں ہے تو بھی اگر وہ چاہے اور ان کی عمر پیتالیس سال سے اوپر ہو تو وہ حج میں جا سکتی کرونا پروٹوکال کی طرح سے جانے کی پوری چھوٹ ہے لیکن شرط یہ ہے کہ جانے والے کو کم سے کم اس کا پاس دونوں پرس ڈوز اور سیکنڈ ڈوز کا سرٹیفکٹ ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے بعد جانے کے پہلے مرنجیٹس کے ٹھیکے اور پولیوڈراب مرنجیٹس کے ٹھیکے اور پولیوڈراب کو پلانا بھی ضروری ہے میڈیکل سرٹیفکٹ ضروری ہے دیکھیں پیکیج ابھی شروع میں تین ہی ہوتا لیکن ایسے امید ہے بیچ میں ایسی بات چل رہی تھی کہ ہو سکتا ہے حج چالیس دن کے بندے تئیس تیس دن کا ہو جائے گا لیکن آج کی تاریخ میں حج چالیس دن کا ہی ہوگا اور پیکیج کی جہاں تک بات ہے تو ایک قریب حج میں جانے کے ایک مہنہ پہلے سے پہلے ہی پتا چلتا ہے لیکن پھر بھی امید ہے کہ یہ ساڑھے تین لاکھ سے چار لاکھ کے بیچ میں ہی ہوگا انشاءاللہ ابھی دس مارچ ہے اگر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دیٹ بڑھائی جا سکتی ہے آج کی تاریخ میں دس فروری سے دس مارچ تک ہے بیس بیس کے لوگ کے دو سوٹکیس لے جا سکتے ہیں آپ پچھلی بار سوٹکیس حج کمیٹی نے آن پیمنٹ دیا تھا لیکن اس بار وہ نہیں دیں گے آپ اپنے سے ایک کنب سے دو سوٹکیس بیس کلو بجن کے لے جا سکتے ہیں اور جو ایک ایئر بیگ ہوتا ہے جس کو آپ ہوای جہاد میں اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں وہ ساتھ کلو بجن کا ہو رہا ہے موسیقی